ہیلو بیوئرز آئی ڈاکٹر اس بی کے لال ویلکم ایو آل ان دس یوٹیوب چینل اس یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کے مادہم سے میں آپ کے ساتھ بہت ساری جانکاری سیئر کرتا ہوں آپ تک یہ جانکاری پہنچتی ہے الگ الگ بیشیوں سے خاص کر کے پڑھائی لکھائی سے سممندیت یہ چینل ہے اس میں آپ فیجیکس کیمیسٹری بائیو ان سارے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں خاص کر کے بیسک چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ آپ کو کلیر ہوتا ہے آج ہم ترچہ کر رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ اورگین سسٹم کے بارے میں وہ ہے نروس سسٹم تو نروس سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مک روپ سے اس میں آتا ہے برین سپائنل کوڈ نروس اور سنس اورگین تو برین ہمارے سریر کا سب سے ڈیلیکیٹ اور مہت پورن انگ ہے نروس نروس سسٹم کا بھی اور پورے سریر کا بھی یہی پورے سریر کا نیانترن کرتا ہے جتنی گتویدھیاں ہوتی ہیں چاہ پاچن ہو پریبہن ہو یا مطلب ہمارے سنس اورگین کی ایکٹیویٹی ہو مسلس کا ہو یا انہوتی ہو ٹیمپریچر کا ریگولیشن ہو ساری جو کیائیں ہوتی ہیں میٹابولک آرڈر اور جو کیمکل پروسس ہے ہارمون کا کام کرنے کا ہے سب کا کنٹرول اور کوڈینیشن کون کرتا ہے تو برین ہی کرتا ہے آپ کے ہاتھ میں اگر ہم چیتی کاٹیں تو یہ ہاتھ میں چیتی کاٹتے ہیں لیکن انہوتی کی برین کو ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرجری کرتے سمجھ جب بے ہوس کر دیا جاتا ہے تو اس کو کچھ ایسا انوہب نہیں ہوتا ہے کیا سرجری ہو رہی ہے اور اب تو سرجری میں جو بے ہوس کرنے کا ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایڈوانس ہو گیا ہے پہلے کلورو فارم سب دیکھ کر کے بے ہوس کیا جاتا تھا انثیسیا اب انثیسیا بھی لوکل انثیسیا سب آ گیا ہے تو سب سے پہلے اس میں نروس سسٹم میں برین آتا ہے یہ بہت ڈیلیکیٹ اور ایمپورٹنٹ اورگین ہے نروس سسٹم کا اور پورے سریر کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ کہاں پر عبستط ہوتا ہے تو ہمارے سر میں عبستط ہوتا ہے برین پیشے بھاگ میں اور یہ اتنا ایمپورٹنٹ مجبود انگ ہے اور اس کی رکشہ کرنے کے لیے اسور نے ایک خوپڑی کی ہڈی بنائی ہے جس کو ہم اسکل کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں برین is the most delicate and important organ of the nervous system it is situated in the head and well protected by the skull تو خوپڑی کی ہڈی کے دوارہ اس کی رکشہ ہوتی ہے اب اس کے وزن کی بات کریں تو 1.35 kg لگ بھگ اس کا وزن ہوتا ہے اور محلہ کے معاملے میں اس کا وزن تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے اور جنٹس کے معاملے میں اس کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو جتنے ساتھ مان بھی یہ کریا کا لاپ ہے اور سب کا یہ نیانترن کرتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ رائٹ پورسن جو برین کا ہوتا ہے وہ سریر کے لیفٹ بھاگ کا نیانترن کرتا ہے اور لیفٹ بھاگ جو ہے سو سریر کے رائٹ بھاگ کا نیانترن کرتا ہے مطلب برین میں دو بھاگ ہوگے ایک رائٹ اور لیفٹ تو برین کا جو رائٹ پورسن ہے وہ سریر کے لیفٹ بھاگ کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر ہم برین کے لیفٹ بھاگ کی بات کریں تو سریر کے رائٹ پارٹ کا نیانترن کرتا ہے اس کے بعد برین کے بعد اب آتے ہیں ہمیں سپائنڈل کوڈ پر تو یہ ٹیوب لیک اسٹرکچر ہوتا ہے جو برین سے اٹیسٹ ہوتا ہے اور vertebral kolum میں موجود ہوتا ہے سپائندل کوٹ کی لمبائی لگ بھگ پچاس سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ میسج کو کیلی کرتا ہے برین سے اور پورے سریر تک پہنچاتا ہے اور سریر کے بیوین بھاگ سے میسج کو برین تک پہنچاتا ہے دونوں کام اس کا ہے برین سے میسج سریر کے انے بھاگ تک پہنچانا اور سریر کے انے بھاگ سے میسج کو برین تک پہنچانا اب اس کے بعد ہم چرچہ کرتے ہیں نروس کا تو بہت آپ دیکھتے ہیں نروس کی نرویلوڈوڈکٹر ہوتے ہیں تو مطلب نروس کے سپیسلسٹ ہوتے ہیں نروس سسٹم کے سپیسلسٹ ہوتے ہیں اور جو ہم اگر بات کریں نروس سسٹم تو نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ نروس سلکہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نیورولوجکل سرجن نیورولوجکل نیورو فیجیسین نیورو سرجن ہوتے ہیں تو یہ لوگ نروس کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں نا ایک بیماری ہوتی ہے لکوا جس کو ہم انگری جیئے پرلیسس کہتے ہیں وہ کیا ہے اب ہاتھ نہیں اٹھتا ہے اس میں ہاتھ کی دکت نہیں ہے وہ برین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو نروس سسٹم جو ہے مطلب سمجھ لیجئے اربو کھڑو وہ نروس سل سے بنا ہوتا ہے جو میسیج کری کرتا ہے پورے سریر میں اور یہ جو میسیج ٹریفل کرتا ہے وہ اسمال الیکٹری کرنٹ کے روپ میں ٹریفل کرتا ہے اور اسمال الیکٹری کرنٹ کو ہم کہتے ہیں نروس کی بات کریں جیسا کہ ہم نے چارچا کیا کہ نروس سسٹم نروس سل سے بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اب نروس کی بات کریں تو کتنے طرح کے نروس ہوتے ہیں دو طرح کے نروس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا سنسری نروس دوسرا ہوتا ہے موٹر نروس سنسری نروس ہوئے نروس ہوتے ہیں جو میسیج کو سنس آرگن سے برین تک پہنچاتے ہیں اور موٹر نیورانس جو ہوتا ہے وہ کمانڈز کو جو برین کا کمانڈ ہے اس کو مسلس تک پہنچاتا ہے اس کے علاوہ اب لاسٹ میں ہم چرچا کریں گے سنس آرگن سنبیدی جو انگ ہوتا ہے ہمارا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہنہا کی یہ ناک جیب تہچا آنک اور کان یہ سب سنس آرگن کے روپ میں آتے ہیں تو پانچ میجر سنس آرگن ہیں ہمارے سریر میں جو الگ الگ انہوتی کو برین تک پہنچاتے ہیں ہیومن بینگ ہیومن بینگ ہیومن بینگ ہیومن بینگ میجر سنس آرگن فور ڈیفرینٹ سنسز اب اس میں ہم بات کریں تو نوج تو نوج کا کیا کام ہے اس مل تنگ سے ہم جو ہے ٹیسٹ لیتے ہیں اسکین سے اسپرس کی انہوتی ہوتی ہے ٹچ کی انہوتی ہوتی ہے اور جو آئے ہوتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کان سے ہم سنتے ہیں یہ ہیارنگ کے لیے آئے بیجن کے لیے اس طرح سے دیجنس آرگن آن ریسیبنگ ایمیسس انہیسس فورم آف سنسیسن تو سمال ٹچ ٹیسٹ بیجن سونڈ سنڈ سنڈ دو برین یہ سنس آرگن جو فیل کرتے ہیں تو وہ میسیج کو سنسری نرڈز کے طرح کے مادی ہم سے بھیجتے ہیں برین پر